چھے پہ پانچ ماما زلفی فرمائشی آور ماما زلفی چھے پہ سات یا پانچ طلب آل وائٹ بال یشوا چھے پہ والے چھے باقی یشوا کے لئے ثانی ہے ابھی باقی سب والس کے لئے مشکل ہے شارکے لئے ہیں فیلڈر فابی چننو پانچ پہ پانچ نومان مرشد آ چکے ہیں سٹرائک پہ آخری آور میں زبردست بالنگ کی تھی نومان مرشد نے میں آپ کو یاد دلاتا چلو دو چھکے لگے تھے کنڈیشنز آسان نہیں ہے بالرز کے لئے لیکن یشوا شارٹ ران اپ ہے ان کے لئے بلکل آسانی ہے اگر وہ جاتے ہیں کوارٹر فائنل میں تو یہ ایج آسیل ہے پلس دو کھبے ہیں یہ بھی بڑا ایج ہے سجاول شامی سردار امائل بھی ہیں پانچ بالے پانچ بیٹے کو بولیں مجھتا باہت بھی اپنی ٹیم ہے دل اینے حال دیں ان اللہ جانا ہے خیل سردار جی تو سم پاہمیں ان آخوں پانچ پہ پانچ مرشد سامنا کریں گے اور کوئی بھی فیلڈر 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 پہنچ گئے ہیں دو رنز کا اضافہ تو اچھا نہیں ہے بیک اپ موجود نہیں ہے جہاں آیاں دو بنتے تھے وہاں تین رنز کا اضافہ صرف دو باقی چار بالوں پہ دو باقی فیلڈر بالکل اچھی نہیں ہے یہ ٹیم اگر فیلڈر اچھی کرتی تو یہ میٹ بالکل سنسلی کے انرائے میں جا سکتا تھا صرف دو باقی چار پہ دو آہ مرشد کو سٹرائک دیا ہے سجاور ریاض کی جتنی تعریف کی جائے کام اس پڑے رنز چیز میں بڑی چلاکی کے ساتھ کھیلے ہیں بلکل دماغ کو حاضر رکھا ہے چھکا لگاتے تھے پھر گیب میں کھیلتے تھے پھر دکھا لگاتے تھے اور بڑی زبدہ سپلے بازی کی ہے اس رنز چیز میں سجاور ریاض نے سٹرائک دیا یہاں پہ مرشد کو ایک باقی ہے صرف مرشد جا رہے ہیں شکیل شاہ جی کے ساتھ ٹکرانے کوارٹر فائنل مقابلے میں ایک باقی شاہٹ کے لے ہیں پیلڈر موجود آخر کار کیچ لیا ہے آخر کار کیچ لیا ہے فیلڈر نے اپنے نفوزات دو پہ ایک فیلڈرز اوپر آپ مجھے لگتے ہیں کریں گے فان نونا سنم اقبال دو پہ ایک سجاول نے چلاکے کے ساتھ سنگل لی مرشد کو بھی وہی کچھ کرنا چاہیے تھا تگڑی باؤنڈری لگی ہوئی ہے پکا شاڑ ان کنڈیشنز میں باہر جائے گا کھبے بڑے اچھے کھیرے تھے دونوں اوٹ سوری ایک اوٹ ہو چکا ہے ناش ایک ان پہ ہیں سجاول دو پہ ایک واقعی ہے سوپر اوٹ آنے میرے دوست نہیں آئے گا آئے گا آئے گا دو بالیں ایک واقعی مرشد اوٹ سدار امائل نے آنے والے بلے باز یہ اچھی بات ہے سدائے کشمیر کے لئے دو پہ ایک انفان ہونا نا خوش فیلڈر سے دو بالوں پہ ایک دو بالوں پہ ایک یہ بال اگر ڈاٹ ہوتا ہے تو آخری بال پہ مزا آئے گا سلور بان ڈالا فیلڈر موجود فیلڈر موجود گیٹے کان یہ بچے کے چہرے پہ مسکرات دیکھئے ذکین کرے کہ یہ بلکل رونے والا ہوا ہوا تھا سردار نام اس کا پورا کیا ہے ایک پہ ایک باقی یہ چسکا لگاتے لگاتے میت سوپر اوور میں داخل ہو سکتا ہے دل دک دک کر رہا ہوگا اس ننے منے بچے کا ایک بال پہ ایک باقی میت سوپر اوور میں بلکل داخل ہو سکتا ہے اگر سوپر اوور میں میت چلا گیا تو بڑی مشکل ہو سکتی ہے بڑی ٹیمز آپ کو پتا ہے سوپر اوور میں آدھ نہیں آتی آدھر سجاد نے آنے والے بلے باز ایک ہی فیلڈر پیچھے تھا اسی کا چناو کیا بلے باز نے ان کے آتوں میں یہ بال گیا ہے ایک بال ایک باقی سوپر اووران ہے سوپر اووران ہے ایک ٹھنڈے میر میں جان ڈالی ہے یہ فرمیشی اوور دیا گیا تھا اس بالر کو کیا نام ان کا بالر کا ماما 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 زلفی آدھر سجاد بڑا شار لگانا جانتے ہیں کیا بڑا شار لگائیں گے یا گیپ کو تلاش کر کے سنگل سنگل اتنی آسانی کے ساتھ ملے گی نہیں کیونکہ زیادہ تار جو فیلڈرز ہیں وہ بالکل بلے باز کے پاس آئے ہوئے ہیں مشکل میں ڈالنے کے لیے سنگل کو روکنے کے لیے فادمیاں چننو اپنے فوجیوں کو سیٹ کرتے ہوئے ارفان نونہ بھی ڈیپ میڈ وگڑ پوزیشن پہ لانگ آن پوزیشن پہ فیلڈر کا ماشٹ ہونا چاہیے کم سے کم ڈیپ میڈ وگڑ کا فیلڈر ماشٹ ہونا چاہیے میرے خیال سے آدھر سجاد آدھر سجاد ایک بال ایک لاش بال سنسنی خیل مقابلہ شاک سنم اکبال سوپر اوار دیوان اوار یک روک جھوم تھا آرہا ہوا میٹ سوپر اوار میں مواہ لے کر آ گیا ہے یہ جشن دیکھئے کشمیر کی کنکڑ اپنے اور اوٹ پہ یہ دیکھئے جشن پپیاں ملیں گی جب پیاں ملیں گی کیا بات ہے کنوں پہ اٹھایا جا رہا ہے میں جیتے نہیں ہیں سوپر اوار ہے انہونی کو ہونی کیا ایک ہارہ وہ میں سوپر اوار میں لے کر آئے ہیں مواہ ساکھ کیا بات ہے مواہ زلفی ان امات کی برسا ٹیم میں کی جان جان آئی ہے ان امات دیکھئے ان امات دیکھئے ان امات ان امات ابھی جیتے نہیں ہیں ابھی سوپر اوار ہے ابھی جیتے نہیں ہیں ابھی سوپر اوار ہے ان امات کی برسا گنے رو جی چار 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 نو بس نہیں رکھو جو را رکھو رکھو گیارہ گیارہ بارہ تیرہ چاندی ہو گئی ہے چھے بالتے چھے ساتھ ابھی ابھی صبر کرو نہیں آج کتم نہیں ہوگا یہ نام ایسے مناظر دیکھیں کبھی ایسی کرکٹ دیکھیں کبھی یہ کشپیر کی کرکٹ ہے یہ کلیل یونائٹیڈ ہے ستار احسان جو بیوٹی کندوں پہ اٹھا لیا گیا